موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال سے ملاقات کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے میرے سامنے علی ابن برحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ کی سیرت نبی پر مشہور کتاب ام السیر موجود ہے جو سیرت حلبیہ کے نام سے بھی اردو زبان میں ملتی ہے اس کی یہ جلد نمبر چھے ہے صفحہ نمبر 153 اور 104 اس میں واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ ارشاد فرمایا اور اس میں بیان فرمایا کہ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا اور پھر جساسہ کا واقعہ سنایا تمیم داری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کا جہاز بھٹک گیا اور اس نے انہیں ایک جزیرے پر لاپھیں یہ لوگ جہاز سے اتر کر پانی کی تلاش میں جزیرے کے اندر گئے تو وہاں انہیں ایک شخص میرا جس کے بال اتنے لمبے لمبے تھے اور وہ ان بالوں کو کھینچتا پھر رہا تھا تمیم داری نے اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے کہا میں جساسہ ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ حالات بتلاؤ اس نے کہا میں تو تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا ہاں لیکن تمہیں اس جزیرے کے اندر ضرور جانا چاہیے تمیم داری کہتے ہیں ہماری ضرورت بھی تھی پانی بھی ہمیں چاہیے تھا اور پھر اس کا انداز گفتگو بھی اس طرح کا تھا کہ ہم جزیرے کے اندر گئے تو وہاں ہم نے ایک قیدی کو دیکھا اس نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو ہم نے کہا کہ ہم لوگ عرب ہیں اس نے پوچھا کہ اس نبی کا کیا ہوا جو تم لوگوں میں ظاہر ہوا تھا ہم نے کہا ان پر بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور ان کی پیروی اختیار کر کے ان کو سچا مان چکے ہیں اس نے کہا ان لوگوں کے لیے اسی میں خیر ہے پھر اس نے کہا اچھا کیا تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ عینِ ذعر نامی چشمے کا کیا ہوا ہم نے اس شخص کو اس کے متعلق بتلایا تو جب ہم نے بتلایا تو وہ ایک دم جوش سے اچھل پڑا اور کہنے لگا اور عرب کے کھجور کے باغات کا کیا ہوا ان پر پھلا گیا ہم نے بتایا کہ ہاں ان پر پھلا گیا ہے یہ سن کر وہ اسی طرح اچھل پڑا جیسے پہلے اچھلا تھا اور پھر کہنے لگا حقیقت میں جب مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی تو تیبہ یعنی مدینہ کے علاوہ ہر ہر جگہ کو اپنے قدموں سے پامال کر دوں گا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیم داری کو سب صحابہ کے سامنے لائے اور سب کو یہ واقعہ سنوایا ہے اس روایت میں چشمہ زعر اور نقل یہ بیان ہے یہ عرب کے خجوروں کے باغات کے متعلق ذکر ہے تو علماء کا خیال ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ ظہور دجال کی علامات میں سے اسے بتلایا گیا ہے بہرحال یہ واقعہ سنوا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ شہر جس کا اس نے ذکر کیا تیبہ یہی مدینہ ہے اور وہ قیدی جس سے یہ مل کے آیا ہے وہ دجال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی دجال کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہماری آل کو ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ ابن عبدالبر اس واقعے کی زیل میں لکھتے ہیں کہ بڑوں کی چھوٹوں سے روایت بیان کرنے کی یہ سب سے بہترین مثال ہے جو محدثین نے پیش کی کہ یہ روایت حضرت تمیم داری کی ہے جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی